نظرین نواز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے شیر پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا سپیکر سے کہا کہ میں نے ایک شیر پڑھنا اگر مجھے پڑھنے دیا جائے جس کی جواب میں سب نے کہا کہ آپ شیر پڑھیں تو وہیں پہ بیٹھے شیر افضل مروت نے بہت ہی انٹریسٹنگ جمعہ بولا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے نواز شریف کی اس خواہش کی اوپر کیا کہا جب شیر افضل مروت نے کچھ کہا تو وہاں پہ شیر شریف بھی مڑک ان کو دیکھنے لگ گئے اتتارڈ بھی ہسنے لگ گئے بلکہ پاکستان اسی نواز کے باقی لوگ بھی وہاں پہ کہہ کے لگانے لگ گئے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار کے ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شائر کے شیر پڑھا ہوں کہ نہ تو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نہ تو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نظرین شیرز المروض کی پرسنیلٹی بہت ہی عجیب قسم کی ہے وہ کب اسے میں آ جائیں کب جو کرنے لگ جائیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سمٹائمز وہ انیکسپیکٹیڈلی ایسا کچھ بول دیتے ہیں جس پہ سامنے والے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا ہے شیرز المروض نے باہر آ کے گفتگو کی بہت سیریس گفتگو بھی کی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نواز شریف کس شیر کا جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اور جب بھی ٹائم ملے گا تو میں اس کا جواب بھی ضرور دوں گا میں تو شیر کا جواب دینا چاہتا تھا سر پلیز لیکن سپیکر صاحب نے اس وقت مکا نہیں دیا پھر میں نے بات دیا سر شیر کا جواب شیر سے دے ہیں سر شیر کا جواب لیکن وہ میں کل جب ایوان کا اجلاح ہوگا عمرہ حیث خان کا ایک پیغام ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی زبرست ہے قاضی فائیسے کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا اس کی اوپر انہیں گنے کے جوس کی ایک مثال دی ہے یہ مثال بہت زبرست ہے پہلے ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں لیکن میں آپ کو سیریس لی ایک بات بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ گنہ اس کا رس نکلتے ہوئے مشین میں سے جو بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے ایک دفعہ نکالتے ہیں گنہ تو جوس نکل جاتا ہے پھر اوپر نیچے لکھے نکلا ہوا گنہ وہ جو پہلے سی بیج میں سے نکلا ہوا ہوتا ہے ویلنے میں سے اس کو دوبارہ کٹھا کر کے پھر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور نکل آتا ہے پھر جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں تو اس کو پانی میں رکھ دیتے ہیں وہ تھوڑا پھول جاتا ہے اس کو دوبارہ پھر ڈال دیتے ہیں پھر تھوڑا سا نکل آتا ہے تو اس طرح بار بار گنے کا جوس نکالتا ہے قادی صاحب کا ایسے انہوں نے جوس نکالا ہے اس حکومت نے یعنی قادی صاحب کو حاصلہ دیا ہوا تھا کہ قادی صاحب آپ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں آئینی عدالتیں بن رہی ہیں جناب بڑے مزے آنگے قادی صاحب آپ چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے آپ کے بعد سارے اختیارات ہوں گے اگلے سارے چیف جسٹس آپ کے نیچے ہوں گے تین سال اور موچہ ہی موچہ قادی صاحب سے سارے گندے کام کرو آگے ٹیشو پر برگی طرح استعمال کیا فارغ یہ ہوا قادی صاحب کے ساتھ نظرین امیر ریز خان کی اس گفتگو میں دیکھا جائے تو جس طرح نے مثال پیش کیے حقیقی طور پر بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی بیستی کا احساس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن عوام کے دل میں ان کے لیے کیا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی غور کریں گے ایک دن میڈیا کیو پر بیٹھ جائیں یا کسی دن سوشل میڈیا کیو پر بیٹھ جائیں تو انہیں سب واضح ہو جائے گے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ان کے جسٹس کو لوگ جسٹس کہتے ہیں یا ان کے جسٹس کو لوگ جسٹس نہیں بلکہ بے انصاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں کیسا چیف جسٹس سمجھتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی غور کریں کسی سے باہر جا کے پوچھ لیں تو انہیں سب کو جو ہے ایا ہو جائے گا اگر انہیں ایا ہے اور اس کی پر وہ خاموش ہیں تو پھر اسے کیا نام دیا جائے کمنٹس میں ضرور لکھئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے